حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ حضرت فاطمہ کے حوالے سے جو واقعہ ہمیں ملتا ہے وہ طلاق اور عدد کے حوالے سے ملتا ہے دس عجری میں ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک لشکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قیادت میں یمن کی طرف جا رہا تھا تو حضرت فاطمہ بنت قیس کے شہر نے ان کو طلاق دے دی اور طلاق دینے کے بعد وہ اس لشکر میں شامل ہو گئے ابو عمر بن حفظ ان کے شہر ان کو طلاق دینے کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اور خود غزوے میں تشریف لے گئے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ ان کو جب یہ پتا چلا کہ شہر عدد میں عدد اب شہر کے گھر نہیں گزار سکیں گی اور عدد میں نان نفقہ بھی نہیں دیا جائے گا تو حضرت فاطمہ بنت قیس نبی صلی اللہ عنہ کے پاس شکوہ لے کر آئیں کہ میرا شہر مجھے نان نفقہ دیئے بغیر رخصت ہو چکے ہیں آپ صلی اللہ عنہ نے طلاق کی حوالے سے پوچھا تو پتا چلا کہ یہ طلاق کا معاملہ تیسری دفعہ رونما ہوا ہے تو لہٰذا عدد اب شہر کے گھر میں نہیں گزاری جائے گی آپ صلی اللہ عنہ نے پہلے حضرت عمید شریک رضی اللہ عنہ کی طرف فرمایا کہ وہاں جو ہے کچھ دیر قیام کر لو اور اپنی عدد وہاں گزارو لیکن یہ تذکرہ کیا گیا کہ وہاں بہت سے لوگوں کا آنا جانا ہوتا ہے اور پھر کہا گیا آپ صلی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے چچنزاد بیٹے حضرت ابنیم مقتوم کے ہاں گزارو تو لہٰذا انہوں نے پھر اپنی عدد وہی گزاری اور پھر نکاح ثانی کے بارے میں جب نکاح عدد کا وقت گزر گیا تو نکاح کا پیغام آنے لگا یہ عرب معاشرہ تھا ایک عورت بیوہ ہوتی تھی مطلقہ ہوتی تھی تو اس کو کوئی منحوس سمجھ کے یا اس کو ابینڈنڈ سمجھ کے اس کے ساتھ نکاح ترک نہیں کر دیا جاتا تھا نہ گھر والے طلاق سے روکتے تھے اور نہ معاشرے میں سے افراد اس کو نکاح کا پیغام دینے میں کوئی تردد محسوس کرتے تھے کیوں؟ کیونکہ اگر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کا طریقہ دیکھیں تو آپ کے رشتہ ازواج میں آنے والی ازواج متحرات میں صرف کماری زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ تھی باقی تمام ازواج متحرات شہردیدہ تھی تو شہردیدہ خواتین سے نکاح کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور قصرت سے ثابت ہے تو اسلامی معاشرے میں اس کو برا سمجھنا یا ایک شہردیدہ خاتون سے نکاح کو مایوب سمجھنا یا پھر اس متعلقہ یا بیوہ خاتون کے گھر والوں باپ بھائی یا عزیز و اقارب کا اس خاتون کو دوسرے نکاح سے روکنا یہ شریعت کے تعلیمات اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے بالکل برخلاف اب جب نکاح کے پیغام آئے تو ابو جہاں معاویہ اسامہ بن زید کی طرف سے نکاح کے پیغام آئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس بات میں مشورہ کیا تو گویا نکاح کے معاملے میں کسی نیک سوالے شخص سے مشورہ کیا جا سکتا ہے تو اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ مفلس ہیں ابو جہاں سخت مزاج ہے تم اسامہ بن زید سے نکاح کر لو حالانکہ یہ صحابیہ اس بات کو حفاتمہ بن تکیس اس بات کو ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ بن زید سے نکاح کا تذکرہ جو ہے وہ کریں گے بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ یہ کہہ دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مرضی کے مطابق انہوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نکاح فرما لیا اب ایسے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ صحابیہ اور صحابیات کو جب نکاح کے معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انسٹرکشنز اور جو گائیڈنس ملتی تھی وہ اس پر سمینا وہ آتوانہ کہتے تھے اس کو مان لیتے تھے یہ قرآن نے کیا کہا ہے قرآن میں فرمائے گا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا وہ بہت دور بھٹک گیا حیاتِ طیبہ میں تو صحابہ اکرام کو آپ ڈائریکٹ گائیڈنس اور رہنمائی اور انسٹرکشنز دے دیتے تھے نا کہ فلان سے کرو اور فلان سے نہ کرو لیکن امت کے افراد کے لیے نکاح کا پیمانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنرل نکاح کا پیمانہ جو ہے وہ وضع کر دیا ہمیں اس ایک جنرل نکاح کے پیمانے کو اپنے لیے مشل رہا اور اپنے لیے رہبر اور رہنمہ بنا کر اس ہی کو اپنا نہ ہے اور ویسے یہ بھی پتہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا سے کہ جب صحابہ اور صحابیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کے حوالے سے مشاورت کرتے تو آپ جس شخص کے بارے میں جو کمی جو کتاہی جو غلط بات آپ کے علم میں ہوتی اس کو بیان کر دیا جاتا یہ غیبت نہیں تھی یہ رہنمائی کرنی ہے یہ گائیڈ کرنا ہے اور یہ کرنا غیبت نہیں ہے کیوں؟ کیونکہ انما لما لپی نیات عمال کا دار و مدار نیت اوپر ہے یہ غیبت کے لئے نہیں یہ کسی شخص کو کسی نقصان سے بچانے کے لئے اور دو افراد کے درمیان باہمی موافقت اور نکاح کے نبھانے کے لئے جو علم ہو اس کو ضرور پہنچا دینا ہے یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابیہ پھر اپنے شہر کے ساتھ بہت زور بازو بھی رہی اور دین کے معاملے میں بہت زیادہ خدمت کرنے والی خوش نصیب بھی رہی